عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں یا دو عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا پابندی اور وہ بہت آسان ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے ایک سو پچاس بار ہے یعنی ساری نمازوں میں مجموعی طور پر پانچوں نمازوں کے بعد اور ترازو میں پندرہ سو ہوں گے اور جب سونے کے لئے اپنے بستر پر آئے تو چونتیس بار اللہ اکبر تینتیس بار الحمدللہ اور تینتیس بار سبحان اللہ کہے زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو یہ سو ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات ہزار ہوں گی رات کو جو سوتے وہ پڑھے جاتے تسبیحات فاطمہ سب تھکاوٹ اتارنے کے لئے یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ آسان عمل ہے مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں آپ نے فرمایا سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ تسبیح پوری کرے وہ اسے صلاح دیتا ہے اور اسی طرح اس کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور یہ تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی کوئی کام یاد دلا دیتا ہے